اسلام علیکم سو آج ہم کا بجانہ ہے جی دیارتےوں کے لیے اور مکہ کے اندرے ہیں ابھی فیل حال تو کل ہمارا جائیں گے ہم مدینہ باگ انشاءاللہ اور ابھی ہم دو جانتے ہیں اور یہ ہیں ڈرائیور ہمارے پر کا آغاز ہم نے کر دیا ہوئے سے پہلے ہم جا رہے ہیں جی گارے سور وہ بالکل سامنے جو آپ پہاڑ دیکھ سکتے ہیں اسی پہاڑ کے اوپر ہے جی گارے سور اور یہ بہت ہی وسیع پہاڑ ہے جو کہ کافی رکبے پر پھیلا ہوا ہے اور یہ سب سے ایک closest ہے حرم پاک سے اور اس لیے سب سے پہلے جب بھی زیارتیں کرنے آتے ہیں لوگ وہ ہی سی کو دکھاتے ہیں سو یا ربی پہنچ چکے ہیں ہم جبل سور اور اس جگہ کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو پتا ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا تو یہ وہ جگہ تھی جہاں کہ جب کفارِ مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے تھے اور آپ کو جانا تھا ہجرت کرنی تھی سو تب آپ نے حضرت عباقرہ ستیکھ رہے درانہ کے ساتھ آپ ادھر آئے تھے اس کے اندر یہ ہے کہ جبل سور سور بولا جاتا ہے کہ کوئی بہت بڑا جانور نماز اور چیز ہوتی ہے اس کو یہ پہاڑ اس طرح کا ہے اور اس کے اوپر وہ گارہ جہاں کہ انہوں نے پناہ لی تھی یہ ہے ہمارے بچے جو کہ اوپر جانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تھی وہ جگہ جہاں کہ حضرت عباقرہ صدیق رضی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شولڈر پر اٹھا کے اوپر تک لے کے گئے تھے اور اب بھی اس ہارڈ کے اوپر جانا سنگل بندے گئی کام بہت مشیل ہے اور وہ کس طرح ان کو اٹھا کے لے کے گئے تھے ان کی حمد ہے کس طرح انہوں نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کے لے کر گئے تھے اور جب اوپر چلے گئے تھے تو اوپر جا کے یہ سین ہوا تھا کہ وہ بار بار کیونکہ تاقب کرنے آ رہے تھے کفار جو تھے پھر یہ ہوا تھا کہ حضرت عباقرہ صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ جو امامہ تھا اوپر سے اتارا تھا اور اس کو پچاک کر کے اس کو یعنی کہ اس کو پھاڑ کے جتنے بھی سراغ تھے سب کے اندر انہوں نے اس کو رکھ دیا تھا تاکہ کوئی بھی جو ہے کوئی بچھو کوئی سام کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ ایوپر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نا پھانچا س گئے اور ایوپر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ سو گئے تھے ان کی گود میں تو ایک صруہ جو تھا وہ بچ گیا تھا اس پر حضرت عباقرہ صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا کہ اس صراح کے آگا اپنی ایڈیو رکھتی تھی یعنی اپنا پون رکھ دیا تھا تو اس پر یہ ہوا تھا اب ہے اس نے آکے دس دیا تھا حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کو سو جب ان کی آنکھوں سے شدت کی وجہ سے درد کی شدت کی وجہ آنسوں نکلے تب عابض علیہ وسلم کو جاگا گئی اور عابض علیہ وسلم نے تب پوچھا کہ کیا ماجرہ ہے ماجرہ پوچھا تو حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اس طرح یہ ہوا ہے تو عابض علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کس چیز نے دسا ہے تم تھا وہ سامنے آیا اور اس نے آکر کہا کہ میں نے دسا ہے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں آپ کے ددار میں میں نے دسا ہے لیکن میرا دسنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا کیونکہ ان کی ایڈی سامنے تھی تو میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا میں نے آپ کو اس لیے دسا ہے تو عابض علیہ وسلم نے اپنا لابد دہن ان کے پاؤں بارک پر لگایا اور وہ بلکل ٹھیک ہو گئے تھے اس کے بارے میں یہ شورٹس ہے یعنی کہ جو سٹوری ہے وہ میں نے آپ کو سنا دی ہے کہ یہ تھی اور ابھی ہم چلیں گے جی نیکسٹ ریشنیشن پر اور ابھی ہم لوگ بارے سور کی طرف سے جبل رحمت کی طرف چاہ رہے ہیں اور درچہ کیا آپ کو بتاتے ہیں سو ابھی ہم لوگ موجود ہیں جی جبل رحمت پر اور کیونکہ آپ جس بھی جگہ چاہیں سب سے پہلے جاتے ہی آپ لوگ پڑھا کریں کہ یہ ضروری جو ہدایت انہوں نے لکھی ہوتی ہے یا امپورٹنٹ نوٹ جو ہوتا ہے انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے ویدر اور پیلر پہ لکھا ہو یا کسی جگہ پہ لکھا ہو آپ پڑھیں جس طرح ادھر لکھا ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس پہاڑ پر یا اس کے کھمبے کے پاس خصوصی طور پر نماز پڑھنے یا دعا کرنے کا حکم نہیں دیا ہے اور نہ ہی آپ کے بعد صاحب اکرام رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا ہے لائک یہ ایک ایسے چیز ہے جو کہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے اس جگہ کو وزٹ کرنے سے پہلے لائک ادھر آپ نفل وغیرہ نہ آدھا کریں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام نہیں کیا لہٰذا اگر ہم ایڈ کریں گے تو یہ بیدت ہوگی بہت پھر بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جو لوگ آتے ہیں وہ ادھر کس کس طرح کرتے ہیں وہ جی رخصانہ محمد حسنین حسن رضا محمد سبحان عصیف سنب الفاتمہ آپ پتہ نہیں کس کس طرح آپ کے در نام لکھے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ سارے کا سارا بہار بلیک کیا ہوا ہے جب لاس ٹائم میں ادھر رہا تھا یہ مکمل انہوں نے وائٹ کیا ہوا تھا دوبارہ وائٹ واش کر کے اور یہ جبل رحمت اس لیے ہے کیونکہ یہاں کے اوپر دعا قبول کی گئی تھی امہ حاجرہ کی اور آدم علیہ السلام کی یہ بات آتا ہے جی مدھانی عرفہ اور اس کے اندر یہ ہے کہ لوگ مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں اور رات یہاں گزارتے ہیں اس کے بعد جو اقلا فیز ہے وہاں انٹر ہوتے ہیں تو ابھی ہم جی سیٹ پہ جا رہا ہے یہ پیدر رسہ جو ہاں سے گئے شیطانوں کی طرف پہ جاتے ہیں اور یہ آج ہے جی مزدرفہ پرڈیسریان وے اور یہ ہے وہ جگہ ابھی فیلہ یہ بند ہے کیونکہ حاج کے دن ہمیں صرف یہ حکمان ہوتا ہے ابھی ہمارے جو رائٹ شیئر پر آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے جی نہر زبیدہ اور زبیدہ جو تھی وہ بیسکلی ایک ملکہ تھی عراق کی اور وائف تھی حرون اور رشید کی اس نے یہ نہر بنوائی تھی جو کہ تقریبا ہزار سے بارہ سو سال تک اس نے حاجیوں کو سرو کیا تھا جو بھی لوگ دراتے تھے اس کو سرو کرتے تھے اور یہ ایک بہترین انجینئرنگ کا مظاہرہ اس دور کے لوگوں نے کیا تھا جب یہ نہر بنائی گئی تھی کیونکہ اس وقت ایسا کوئی بھی مشینری اور لیٹس جو ٹیکنولوجی ہے وہ موجود نہیں تھی بھر بھی اللہ کی طرف سے یہ چیز ایک بنی تھی اور یہاں پہ یہ چیز بنی اور یہ نہر زبیدہ کافی کلومیٹر وسیع ہے اور اس نے بہت سال حاجیوں کو سرو کی ہے ابھی یہ تقریبا بند والا حساب ہے ابھی ہم مزلفہ اور مینہ کی طرف ہی جا رہے ہیں اور جمبرات بھی آئے گا اسی سائیڈ پر ابھی تو یہ بہت سارے جو روڈز ہیں کارپیٹ روڈز بنے ہوئے ہیں اور پروپر ہتر گاڑیاں چلتی ہیں ہر چیز کا انتظام ہے درختہ بھی در لگ چکے ہیں جب ہم سوچتے ہیں انہوں نے کیسے یہاں پہ موو کیا ہوگا ایک دفعہ ہمارا دماغ ہے وہ بندرور ہوتا ہے اور اس لیے کچھ کے پاس کیا مرز ہوتے ہوں گے اور کچھ پیدر ہی یہاں پہ سفر کرتے ہوں گے مغرب تو بات داخل ہوں دے مغرب دیا ذہاں سوندے نہیں تو ادھر آجاندے نہیں نماز نہیں پڑھتے کوئی میں اور جو امام ہے وہ جہاں پہ موجود ہوتے ہیں اس مسجد کا جو نام ہے وہ ہے مشر الحرام ابھی بس آنے ہی والی ہے اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کس طرح کی مسجد ابھی ہمارے سامنے آگئی ہے مسجد یہ بور لکھا مشر حرام موسک ان مزدلفہ اب یہ مزدلفہ کا میدان ہے اور یہ صرف اور صرف جتنی بھی مساجد ہیں یہ صرف حج کے دنوں میں اوپن ہوتی ہیں باقی سارا سال لوگ در سے آرتیں ہی کرنے آتے ہیں ابھی جتر ہم لوگ آئے ہیں وہ ہے جی وہ چکا یہ جو کرین گمت آپ دیکھ رہے ہیں اس کے آگے سارے سارے کا سارا شروع ہوت ہے یہاں پہ جو ایک ابراہ تھا جس کے ہاتھی تھے ان کو غرک کیا گیا تھا ایک ملکہ باشا تھا جس نے نعوذ بللہ ارادہ کیا تھا مکہ کو گرانے کا یعنی کہ خانہ کابہ پر حملہ کرنے کا اس کی جتنی بھی فوج تھی ہاتھی تھے جو بھی وہ لے گیا تھا اللہ تعالیٰ نے ابا پیل کے ذریعے ان کو غرک کیا تھا اس جگہ کے اوپر پہلے بھی آپ دیکھ رہے تھے ہیں خیمے آرہے ہیں اور اب بعد میں بھی خیمے آرہے ہیں اس جگہ کے اوپر کیونکہ وہ ایک عبرت کیا نشان تھا ایک جگہ وہ ابھی بھی ہے اس لیے وہاں پہ خیمے نہیں ہیں باقی ہر جگہ پہ آپ کو خیمے لگے نظر آئیں گے اس کے بعد آتا ہے جی وہ جگہ جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمہیل علیہ السلام کو زبا کرنے کے لیے لے کر گئے تھے اور اس جگہ پہ دنبا آ گیا تھا لیکن وہ وہ نشانی ہے اور اس کے اوپر اب یہ سننے میں ہے کہ ترکیوں کی لگائی نشانی ہے وہ جگہ سامنے موجود ہے اب یہ آگیا ہے جی منہ اور یہ جہاں پہ آپ خیمے لگے وقت دیکھ سکتے ہیں لیکن پہلے جب لوگ آتے تھے وہ اپنے خیمے لگا کے لگاتے تھے اب تو کافی سال ہو گئے ہیں اور لوگ ادھر ہی آکے رہتے ہیں لیکن سالہ سال یہ کلوز ہوتے ہیں صرف حج کے دنوں میں ان کو اپریشن کے اندر لیا جاتا ہے لیکن صرف اس کے اندر ہی یہ یوز ہوتے ہیں اب وہ رخصہ آگیا جی ایکزٹ کا اور ابھی ہم ادھر سے ایکزٹ کرنے لگے ہیں ابھی آپ کو ہم کروز اپ ایک دکھاتے ہیں یہ ہیں جی خیمے لیکن پرپر اس کے اندر ایک انتظام انہوں نے کیا ہوئے حجیوں کے لیے اب وہ جو سامنے ہم جگہ دیکھ رہے ہیں وہ ہے جی شیطان ہم اوپری سیڈ پر یہ بندہ اس طرح ہم نہیں دیکھ گیا بٹ پہلے ہم نے اوپر سے دیکھے ہوئے ہیں وہ وہ جگہ تھی جہاں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسمائی علیہ السلام کو لے کر جا رہے تھے قربان کرنے کے لیے پہلی جگہ ادھر آگے شیطان نے روکا دن اگین دوسری جگہ پر رکھا پھر تیسری جگہ پر رکھا اور جب جب وہ رکھتا تھا کنکنیاں جب اٹھا کے ماری گئیں اللہ کو عمل اتنا پسند آیا کہ وہ حج کا ایک فریضہ بنا دیا گیا حج کا ایک حصہ بنا دیا گیا اس عمل کو ابھی ہم لوگ چاہ رہے ہیں جی ورڈز مکہ اور اسی کے رستے کے اندر ہمیں واپسی گبر ملے گی جی وارے ہیرا اور ابھی ہم لوگ ٹنل جیسے ہی کروس کریں گے اس کے سامنے ہمیں بلکل ایک بڑا سا پہاڑ جو ہے وہ نظر آئے گا اور وہ سامنے جب پہاڑ دے رہے ہیں اس کے اندر ہے جی ایک گار جس کا نام ہے جی گار اہیرا جہاں پر جو پہلی آیات تھی قرآن مجید کی قرآن پاک کی وہ نادل ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہاں بھی اگر آپ نے اوپر جانا ہے تو آپ کو کچھ ٹائم ڈیکوائر ہوگا آپ گار اہیرا کے اوپر بھی ادھر جا سکتے ہیں اس گار میں جا کے تو نفر ادا کریں کیونکہ وہ ایک بہت ہی مبارک جگہ ہے جو بھی ادھر آتا ہے بہت سے لوگ جاتے ہیں بہت سے لوگ نہیں جاتے ہیں کچھ لوگ نیچے سے ہی زیارت کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ اوپر جو اس کی بلکل گار ہے اس کے اندر جاتے ہیں اور نفر ادا کرتے ہیں اور وہاں جا کے دعائیں مانگتے ہیں اب ہم لوگ چیز چکا پہ آئے ہیں وہ ہے چیز جنت المالا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرسٹ وائف ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کی قبر مبارک موجود ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی بہت سارے صاحب اکرام حضرت اللہ عنہ کی قبر یہاں پر موجود ہے اب یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ بلکل پتھر رکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے اور یہی بس قبر ہے مکہ مدینہ پاک میں وہ کوئی بھی قبر پکی نظر نہیں آئے گی وہ اس کو بنانا گناہ سمجھتے ہیں اور ادھر بھی بہت سارے قبر تر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ ابھی بس ان کو کچھ دانہ ڈالیں گے اور پھر جائیں گے واپس اپنے ہوتیل کے اندر زیارتیں کر کے تو واپس آ چکے تھے اور ابھی جس میں نے احرام بین لیا ہے اور ابھی جا رہا ہوں یہ نیچے تواف کرنے کیونکہ نیچے جب تواف کرنے جانا ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی اب انہوں نے مش کر دیا ہوا ہے کہ سیرف اور سیرف جنہوں نے احرام باندھاتا ہے ان کو نیچے جانا دیتے ہیں اس لئے ہم نے اس کا احرام باندھ کے عمرے کی نیا تو نہیں کرتے اس کے ساتھ لیکن اس کو ہم عیدہ لباس جو ہے پہن سکتے ہیں اس لئے ہم احرام پہن کے نیچے جانا لگیں اللہ حافظ اور دعاوں بھی یاد رکھیں اور باقی یار جو چیزیں کچھ رہ گئی ہیں کچھ ساری چیزیں سکیپ ہو گئی ہیں بس یہاں ڈرائیور آج ہمیں اس طرح کا مل گیا تھا کہ اس نے ہمیں ساری چیزیں نہیں دکھائی دیر سوائے مسجد جو جن ہے اس کے اندر ہم نہیں چاہ سکے اور اور بھی ایک دو مسجد ہیں جو کہ رہ گئی ہیں بٹ انشاءاللہ کچھ دنوں تک ہم نے واپس یہ آنے گا مدینہ پاک سے آنے گے انشاءاللہ پلان ہے ان کو بھی وزٹ کرنے کا اور آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی